نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جل لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ہم ایک ہاتھ کا انیلیسز کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پلس اور مائنس پوائنٹ ہے یہ ہاتھ جب میرے پاس آیا تھا تو دو کوششن کے ساتھ آیا تھا پہلا کوششن ان کا یہ تھا کیا مجھے ریلوے میں جو ہے وہ ایک میرا جو ہے سیلیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ان کی جو ہے دلی خواہش ہے کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے اور جو ہے اپنے دیش کا نام جو ہے روشن کریں تو آج دیکھتے ہیں اس ہاتھ میں جو ہے وہ جو ہے کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ میچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے دیکھئے جو ان کی جو شیپ ہے یہ شیپ جو ہے لگ بگ لگ بگ کہوں تو ریکٹینگولر شیپ ہے بٹ چڑائی زیادہ لینے کے قارن یہ ہے یہ سکویرش سی دکھ رہی ہے پر لیکن یہ ریکٹینگولر ہے یعنی یہ جو چیوی کا کمائیں گے نا اپنی وہ بیٹھ کر اور بول کر کمائیں گے اب یہاں سے کیا چیز سمجھا رہی ہے دیکھئے پہلی کوشٹن سے ہی جو ان کا تھا کرکٹر والا تھا کی یہ جو ہے کرکٹر بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چڑائی تو بہت زیادہ ہے یہ جو ہے ان کو سپورٹس پرسن تو بنائیں گے پر لیکن سکویرش اگر یہ والا پام ہوتا تو ابھی ہم جب اندر جائیں گے ان کے جو انیلیسز میں جائیں گے تب میں دیکھ پاؤں گا کیا یہ چیز جو ہے کمپیٹی بلیٹی میچ ہوتی ہے یا نہیں پر لیکن یہاں پر میں جو ہے انہیں ففٹی پرسنٹ مارکس دیتا ہوں کی یہ جو سوچ رہے ہیں اس میں مجھے ففٹی پرسنٹ جو ہے یہاں تک جو ہے سمجھ آ رہی ہے انیلیسز میں اب جب اندر کریں گے تب دیکھتے ہیں ان کے ماؤنٹس کے جو ہے اوپر کی بات اور انگلیوں کے نیچے کی دیکھتے ہیں یہ جو ہے ایریا یہ اور یہ جب کبھی بھی یہ ہوتا ہے ریزرف کائنٹ آف نیچر دکھاتا ہے اس کے علاوہ جب کبھی بھی یہ دو انگلیاں آپس میں یہ جو ہے یہ مل جاتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے ٹائملی جو ہے کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتے تب انہیں ریلائز ہوتا ہے بعد میں دو سال تین سال کے بعد کی اب میری لائف جو ہے کیا میں یہ سٹیپ نہیں اٹھایا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا تو یہ جو ہے ٹائملی جو ہے کوئی ڈیسیزن نہیں لے پائیں گے جب کبھی بھی تین انگلیوں سے ملتی ہوئی سٹیٹ لائن بنتی ہے تو یہ ہے ایک کہوں کہ یہ انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر ڈیڈیکیشن بہت ہوتا ہے تو یہ ایک جو ہے یہ فارمیشن بہت کم لوگوں کے اندر آتی ہے پر لیکن یہاں پر جو ہے وہ میچ ہو رہی ہے بہت زیادہ ڈیڈیکیشن ہوتا ہے ایسے وقتوں کے ہاتھ میں جو انگوٹھا ہے وہ نوکیلا ہے اور بینڈ ہو رہا ہے ویل پاور بھی بہت سٹرانگ ہے سیکنڈ فیلنج بھی جو ہے بڑا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں کہوں یہ ڈائیمیٹر چھوٹا ہے یعنی اپنی ترک سے جو ہے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے پر لیکن لاسٹ میں جو ہے کمپرومائزنگ پوزیشن جو ہوگا وہ آ سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ اس میں ڈائیمیٹر کے پاس ماسل نہیں ہوتا تو وہ اپنے ادھیکاروں کی رکشہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے جب کبھی بھی یہ سپیس ہوتا ہے تو ویکتی جو ہوتا ہے اس کا جو نیچر ہوتا ہے سوچنے کا کیونکہ وہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اسے سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ ہی بہت ڈیفر ہوتی ہے بیس لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بیس لوگ اپنی رائے دیں گے ان سے پوچھیں گے کیا بیسوں کی رائے جو ہے وہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے تو یہ منع کر دیں گے ان کے سامنے نہیں کریں گے دل میں یہ جو ہے ان سے واقفی نہیں ہوں گے ان کی جو رائے ہوگی یہ چاہیں گے یہ میری رائے جو ہے وہ ٹھیک رہے تو یہ ایک نیچر جو ہے یہاں پر شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے اب ہم ان کے ماؤنٹس کی اور جو ہے بات کرتے ہیں اس سے پہلے جب کبھی بھی یہ جو تکونٹ بنتا ہے تو یہ سپیڈی نیچر کو جو ہے وہ شو کرتا ہے اپنے کام جو ہے یہ جلدی سے ختم کرنے کی جو ہے ایک سپیڈ سے جو کام کرتے ہیں وہ ایک نیچر سمجھ میں آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو جب کبھی بھی میں کہتا ہوں ہمیشہ یہاں سے موٹی ہوتی ہے یہاں سے پتلی اور بینڈ ہوتی ہے تو گرو پرورت ڈسٹراب ہو جاتا ہے جب گرو پرورت پہ ہم جائیں گے تب ہم اس سے ڈسکس کریں گے اب بات کرتے ہیں ان کے جو ہے بدھ ماؤنٹ کی اور بدھ ماؤنٹ جو ہے وہ ایک پورا سپیس لیے ہوئے ہیں یعنی بدھ کی جو جتنے بھی گن ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ رہیں گے پر لیکن یہاں پہ کوئی سپس ریکھائیں مجھے جو ہے وہ اتنی نہیں دیکھ رہی چھوٹی سی ریکھائیں دیکھ رہی ہیں مجھے وہ زوم کر کے میں دکھا دیتا ہوں بہت چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ تھوڑا بہت ان کو جو اگر کہوں ایک بولنے کا جو نیچر ہے وہ مجھے یہاں پر جو ہے میچ ہوتا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے باقی مجھے کوئی مائنس پوائنٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے سور پروت پر جب کبھی بھی یہ ریکھائیں جب آپ کو دکھتی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ جو ہے شروعاتی ٹائم اپ پیرٹ میں جو ہے وقتی کو جو ہے بہت محنت کرواتی ہے پسینے تک نکلوا دیتی ہے یہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں پر لیکن جب جب اس کا جو ہے اپنی جو ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے تب جو ہے وہ جا کر جو ہے اب جو اسے کس ریلیکسیشن جو ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے جب کبھی بھی یہاں پر اس ریکھا کو کبھی کوئی ریکھا کاٹ لیتی ہے تو اس کے جو ہے تین یا چار کارن نکل کے آتے ہیں یا تو جو ہے کسی نہ کسی کارن سے جو بچہ ہوتا ہے جو یہ وقتی ہوں گے یہ اپنے پتا سے جو ہے وہ دور رہیں گے یا جو ہے کسی بھی کارن ورس سے پڑھائی کے کارن ہائر سٹڈی کے کارن یا کسی کے کارن انہیں جو ہے پتا کا جو ہے ساتھ نہیں ملتا ہے یا جو ہے پتا جو ہوں گے وہ اتنے بیزی رہیں گے کہ ان کو اس کا پیار نہیں ملے گا یا جو ہے بچے کا جو ہے وہ جو ہے جھگڑے رہیں گے یا من مٹھاؤ رہے گا یا جو ہے وقتی جو ان کے پتا ہوں گے وہ تئیس سال سے عمر سے پہلے پہلے ان کا دھیانت ہو جائے گا تو ان کو جو ہے یہ کمپیٹیبلٹی میچ کرنی ہے انہوں نے ایک مجھے فارمیشن بھیجی تھی کہ یہاں پر جو ہے ان کو جو ہے ایک فیش فارمیشن دکھائی دے رہی ہے کلوز اپ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی دیکھیں انہوں نے جو ہے یہ بہت شور تھے کہ یہ جو ہے فیش فارمیشن ہے یہ فیش فارمیشن نہیں ہے یہ کوئی بھی اور یوٹیوب پر اگر کوئی بھی وقتی ہوتا انیلیسس کرنے والا وہ اس کو جو ہے وہ فیش سائن بول دیتا یہ یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے میچ ہو کے یہ جی فیش سائن ہے ان کی جندگی میں جو ہے پیسوں کی کوئی کمن نہیں ہوگی اور اب پتی بنیں گے اس طریقے کی جو ہے ویوز لانے کے لیے پر لیکن میں نے ان کی بہت فوٹوگراف منگوائیں میں سمجھا دیتا ہوں یہ فیش سائن کیوں نہیں ہے دیکھیں یہ ہے سوریہ ریکھا اس پہ جو ہے یہ جب یہ ایک فارمیشن ویدیہ ریکھا ہے یہ جو ویدیہ ریکھا ہے یہ جب کام کر رہی ہے یہ یہاں پر کام کر رہی ہے اب یہ ویدیہ ریکھا سے اگر کوئی لائن کٹتی ہے اور یہ یہاں سے نکل کر بنتی ہے تو آپ اسے فیش سائن نہیں کہہ سکتے پھر میں نے ان سے کوشن پوٹ اپ کرا یہ جو ہے ویدیہ ریکھا ہے میں سارا سمجھاؤں گا جب کبھی بھی فیش سائن آتی ہے پہلے میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے فیش پر وہ ابھی اپلوڈ ہو چکا ہے پر تھوڑا سا ٹائم ہے اسے آپ لوگوں کے پاس آنے میں ڈیٹ وائز جو ہے میں نے اس میں تھوڑا سا آگے گیا ہوا ہے میں سمجھا دیتا ہوں جب کبھی بھی کسی ویفتی کے ہاتھ میں فیش سائن ہوتی ہے یہ جب یہ جب ایکٹیویشن میں میں ہمیشہ بولتا ہوں سورے کا ایکٹیویشن ٹائم آف پیرٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تئیس سال تو جو تئیس سال کی عمر میں کیا یہ جو ہے اس کے بعد سے جو ہے یہ ایکٹیویشن جو ہوگا اس کا ٹائم آف پیرٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات جب یہ فارمیشن بنتی ہے تو جو یہ کرتی کیا ہے فیش فیش کیا کرے گی سب سے پہلے آپ کو ایکٹیو بناتی ہے ٹھیک ہے یہ سپورٹس پرسن ہے ٹھیک ہے انہیں کنفیوزن ہے اس چیز کی وہ کیا کرے گی اس کے بعد جو ہے ویکتی کو جو ہے اپنا کھانا جو ہوگا وہے پہلے نہیں کر پائے گا ویکتی کام میں اتنا مگن ہو جائے گا کام اتنا جبردست آ جائے گا اس کے پاس کہ وہے اسے روٹی کھانے کو ٹائم نہیں ملے گا جب یہ فیش سائن آئے گی تو یہ ایکٹیو کر دیتا ہے جبردست ایکٹیو کر دے گی یہ فیش سائن جب کسی کے ہاتھ میں آئے گی تیسرا یہ جب آتی ہے تو کسی ویکتی کے ہاتھ میں بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب یہ آتی ہے اور چوتھا یہ جب آئے گی تو ویکتی کی جو سوچ ہوگی اگر ان سے کوئی ملے گا بھی یا کچھ بھی کرے گا تو ان کی جو سوچ ان کو دیکھ کر ویکتی جو ہے اگر کسی کے ہاتھ میں فیش سائن آتی ہے تو ویکتی کا گلو جو ہوتا ہے وہ الگ سے دکھائی دیتا ہے وہ اس ویکتی کو جو ہے جب یہ آ جائے تو آپ سمجھو کہ آپ جو ہے دس لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ جو ہے کہیں آپ کے پاس پڑھا ہے اور آپ انویسٹ کر رہے ہو اور سوچ سمجھ کے کر رہے ہو پر لیکن اس کے بعد بھی پیسہ بچا ہوا ہے یہ فیش سائن جب فیش سائن مانی جائے گی وہ کیوں مانی جاتی ہے ایک فیش کو لیتے ہیں ایکوئریم کو دیکھتے ہیں ایکوئریم میں فیش جو ہوتی ہے وہ کرتی کیا ہے ایک تو جو ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے پہلی بات اسے لوگ دیکھ کر جو ہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے جہاں جس کے ہاتھ میں فیش سائن ہوگی اسے لوگ کیول جو ہے ایک منٹ کے لیے دیکھیں گے اور اس سے چاہیں گے کہ ہاتھ ملانا چاہے رکھ نہیں پائیں گے ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے دوسری بات جب کبھی بھی یہ فیش ہوتی ہے ایکوئریم میں آپ جب دیکھتے ہو تو وہ کیا کرتی ہے وہ نیچے سے اوپر کی اور جاتی ہے اور اوپر رکھتی ہے سسٹین کرتی ہے اوپر جا کر اور پھر وہاں سے پھر وہ جو ہے نیچے کھانا کھانے آتی ہے اور پھر وہ اوپر جاتی ہے یعنی ایکٹیو جو ہے وہ پوری رہتی ہے تو یہی چیز فیش سائن کرے گی پر لیکن یہ ودیہ ریکھا سے بنتی ہوئی چیز ہے یہ فیش سائن نہیں ہے تو اپنے میں لکھ کر دے سکتا ہوں اگلے دس سال کے بعد یہ میرے کو دوبارہ بولے اور یہ کہیں کہ یہ فیش سائن تھی میں مان جاؤں گا کہ یہ فیش سائن تھی یہ فیش سائن نہیں ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اب جو ہے دوبارہ جو ہے ہم دوسرے والے اس پہ چلتے ہیں ایمیج پر میں ان کا یہ والا جو ہے ایمیج لے لیتا ہوں تو اب ہم ان کے جو ہے یہ فارمیشن پہ بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے دیکھئے یہ جو ہے یہاں بننے والے جو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں سکوائر جو ہیں یہ چھوٹا چھوٹا جو سکوائر ہے ہے بہت چھوٹا لیکن جب کبھی بھی یہ سکوائر آتا ہے سوری پروت پر تو ویقتی جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ملٹی سٹی کا کام کرتا ہے میں پھر تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرتا ہوں یہاں لوگ جو ہیں آپ لوگ سمجھ لو ملٹی سٹی کا کام بھی کرے گا ملٹی کنٹری کا کام بھی کرے گا ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں یہ بھی کرتا ہے پر اگر کسی کی گورنمنٹ جاپ لگتی ہے میں پھر بتا رہا ہوں اگر کسی کی گورنمنٹ جاپ لگتی ہے اگر وہ جو ہے اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹ پہ تو یہ اپنا کام تب یہ فنش اس کا یہ ہی کام ہے ملٹی سٹی کا گورنمنٹ آفیسر کے ہاتھ میں اگر یہ چیز نکل کے آتی ہے تو پلیز آپ یہ مس سوچنا کہ یہ جو ہے کوئی اور کام کرے گی بہت کیسوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ فارمیشن جب کسی گورنمنٹ ایمپلائی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ وہاں جا کر جو ہے اپنا سارا چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ کام کا فیلاو ہوگا اور وقتی جو ہے اپنے اپنا اگر بزنس ہے کر رہا ہے تب تو یہ کریں گے یہ چیز کا ایفیکٹ ملے گا اگر نوکری کر رہے ہیں تو یہ ایمپیکٹ نہیں ملے گا ان کو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جو ہے شنی پروت کیوں شنی پروت جو ہے وہ مجھے جو ہے گرو پروت سے سپارٹ دکھائی دے رہا ہے جو ہونا بھی چاہیے یعنی جو ہے یہ ایکٹیو جو ہے یہ رہیں گے نو ڈاؤٹ اپنی لائف میں یہاں نکلنے والی جو یہ لائنیں ہیں یہ کیا شو کر رہی ہیں یہ شو کر رہی ہیں ان کے بڑاپے میں جو ہے یہ جو ہے ان کے پاس پیسہ جو ہوگا وہ ہوگا یہ انڈیکیشن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر جو ہے یہاں پر جب کبھی بھی یہ فارمیشن جو ہے اگر ٹچ ہو جاتا ہے یہ یہ والا ایک سکوائر تو یہ جو ہے ان کو جو ہے جو اگر میں کہوں پشتینی جمین اگر ان کے ان کے ان کو جو ہے ملنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اگر کہوں کہ جب کوئی بٹوارہ ہوتا ہے کسی چیز کا تو ان کو جو ہے اس چیز میں پروپٹی جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے اگر یہ ملتی ہوگی تو کیونکہ اگر یہ میچ ہو رہا ہے اس کنڈیشن میں تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی ابھی جب ہم جو ہے ہارٹ لائن پہ جائیں گے تب میں بتاؤں گا کہ یہ فارمیشن کا کیا مطلب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ان کے جو ہے گرو پروت کی اور چلتے گرو پروت جو ہے وہ مجھے ڈسٹرپ دکھائی دے رہے کیونکہ میں نے ان کا توزب بھی مانگوایا تھا اگر آپ کو ہو تو میں وہ دکھا دیتا ہوں ادروائز اس ایریا سے مجھے ڈسٹرپ دکھائی دے رہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی جو ہے اپنی پتنی کے ساتھ جو ہیں وہ مدھر سمبند جو ہوں گے وہ نہیں ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے من مٹاو یا لڑائی جھگڑے جو ہوں گے وہ رہیں گے کیونکہ ان کی جو اگر میں کہوں ایک یونین لائن جو ہے وہ ڈسٹرپ دکھائی دے رہی ہے یہ یونین لائن جو ہے وہ ڈسٹرپ دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں یہ کہوں ان کا جو ہے ان کے جو ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے اندرنی منگل اندرنی منگل جو ہے وہ مجھے بہت سٹرونگ دکھائی دے رہا ہے یعنی ان کی جو ان کا جو شریر ہے وہ جو ہے ہسپسٹ رہے گا اور اس میں جو ہے مجھے ابھی اس کی کوئی بھی مائنس پوائنٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اور کوئی بھی مائنس پوائنٹ نہیں ہے بہاری منگل بھی بہت سٹرونگ ہے کسی کے ساتھ ملتے ہوں گے تو بہت انرجی کے ساتھ ملتے ہوں گے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے پر آنے والی کٹنائیوں کا سامنا خود ڈٹکے کرتے ہیں بہت ساسی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی جندگی میں جو ہیں اگر کچھ بھی پرابلم آئے گی وہ اپنے تقسیمیت رکھتے ہیں دوسروں کو اس میں شیئرنگ نہیں کرتے ہیں یہ چیز سمجھ میں آگئی ان کا شکر پروت بھی بہت سٹرونگ ہے یہ جب کبھی بھی شکر پروت سٹرونگ ہوتا ہے تو ویفتی کو جو ہے اگر کہوں ان کا جو ہے کہیں کپڑے پیننے کا سٹائل یا جو ہے ان کے اندر جو خواہشے ہوتی ہیں وہیں بہت سٹرونگ خواہشے ہوتی ہیں ان کی یادہ شکتی بہت اچھی ہوتی ہے جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کی جو ہے کپڑوں کا لائف سٹائل اور ان کی سوچ کو دیکھ کر جو ہے ویفتی کو دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بھیڑ میں الگ سے دکھائی دیتے ہیں جب ان لوگوں کے پاس آئے گا تو آپ ان کے گھروں کے جو ہے فرنیچر دیکھو تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ دور سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ویفتی جو ہے یہ لگزریس چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں ان کی خواہشیں جو ہوتی ہیں بہت اوچھی خواہشیں ہوتی ہیں ایسے ویفتیوں کی جن کا شکر پروت جو ہے بہت سٹرانگ دکھائی دیتا ہے پر لیکن جب کبھی بھی اس طرح کی فارمیشن بنتی ہے تو یہ فارمیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہ فارمیشن جب یہ ہلکی ہلکی جو ریکھائیں ہیں یہ جب چلتی ہے تو یہ ویفتی کو جو ہے اپنے کام کے پرتی جو ہے ریکوگنیشن نہیں دلوا پاتی ہے یعنی وہ کیا سوچ کے بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اڑنا چاہتا ہوں پر لیکن مجھے ایک ایسی میگنٹ نے جمین کے اندر دبا کے رکھ دیا ہے اور میں پکشی کی اڑان میں اوپر آسمان میں اڑنا چاہتا ہوں پر لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں یعنی وہ جو ایک بندہ ہوا محسوس کرتا ہے تو جب تک یہ جو ہے اگر یہ چیز ان کے ساتھ رہے گی ہمیشہ رہے گی جب تک جو ہے یہ بھگوان شپ کا جو ہے مندر میں جا کر جو ہے شیولنگ کو جل سے دوسرے سنا نہیں کریں گے ہر روج جب تک جو ہے یہ جو فارمیشن جو ہے ان کی ہاتھ سے نہیں نکلے گی نہیں نکلے گی یہ بھی ہم نے سمجھ لی اب جو ہے ان کا چندر پروت بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور ایسے وقتی جن کا چندر پروت سٹرانگ ہوتا ہے انہیں پانی سے کوئی بیماری نہیں لگے گی پانی کی کوئی بیماری نہیں لگے گی پانی ان کے لیے جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے پانی کی کمی ان کے شریر میں نہیں رہتی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ میں جائیں جہاں پانی ہوں ایسے لوگوں کا جو سنبند ہوتا ہے ویدیش سے بھی ہوتا ہے اور یہ ریکھا جو ہے یہ جو ہے مجھے شو ہوتی ہوئی دکھا رہی ہے کہ یہ ویدیش بھی جائیں گے اب بات آتی ہے کہ جب کبھی بھی یہ جب لائن فارمیشن بنتی ہے ویا لاسیویا لائن جب بنتی ہے تو وقتی کو جو ہے کچھ نہ کچھ چیز کی ایڈکشن دلواتی ہے تو یہ ایڈکشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے ڈرکس کا ہو سکتا ہے سیکس کا ہو سکتا ہے یا جو ہے چائے کافی کا ہو سکتا ہے پان مسالہ کا ہو سکتا ہے سگرٹ کا ہو سکتا ہے دھارمکتہ کا ہو سکتا ہے اگر جو ہے وقتی بہت ادھک جو ہے دھارمک ہو بن جائے اگر وہ اس کا جھکاو جو ہے کسی بھی چیز کے لیے پوجا میں ادھک رہتا ہے وہ ہے جو ہے ادھک جو ہے دھارمک ہو جائے گا یہ میرا ایک ویڈیو ہے آپ دیکھیں کہ ایک جو کوئی بھی عادت کو پکڑتی ہے یہ وایا لا سیویا لائن اگر آپ کے اندر پوجا کرنے کی عادت ہے یہ اسے بڑھا دے گی آپ کے اندر پان کھانے کی عادت ہے اسے بڑھا دے گی سگرٹ پینے کی عادت ہے اسے اتنا بڑھا دے گی آپ چھوڑ نہیں پاؤ گے تو اگر ان کے اندر جو ہے یہ ساری چیز ہے دھارمکتہ کو اتنا بڑھا دے گی کہ ہر چیز میں جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے پہلے رکھیں گے دھرم کو پہلے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے اور کوئی چیز کو رکھیں گے تو یہ ویا لا سیویا لائن جو ہوتی ہے یہ عادت کو جو ہے وہے گین کرتی ہے تو یہ ان کو سوچنا ہے کہ ان کے اندر کیا چیز ہے پر لیکن جو ہے اگر یہ صحیح ڈھنگ سے چل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے پر لیکن سپورٹس پرسن ہے اگر کہیں نہ کہیں سٹیمنا کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے غلط ہوگی یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اب جو ہے ان کی فارمیشن جو ہے ہارٹ لائن کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں دیکھیں ہارٹ لائن کی جو فارمیشن ہے وہ ہے جو ہے دیکھو آپ لوگ سوچ رہو گے کہ یہ جو فارمیشن ہے نا یہ یہاں سے جاری ہے اور یہاں سے جاتی ہوئی نا یہ الگ ہے ہر چیز کی فارمیشن جو ہے وہ ہے ٹکڑوں میں ہو رکھی ہے جب کبھی بھی یہ فارمیشن ٹکڑوں میں ہوتی ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں دیکھئے پہلی فارمیشن یہ شروع ہو رہی ہے یہ یہاں سے تو یہ فارمیشن جب کبھی بھی شروع ہوتی ہے تو وقتی جو ہوتا ہے وہ چاہے کچھ بھی کہے اس کا دماغ پیسے میں لگتا ہے کچھ بھی بولے وہ چاہے اوپر سے جیسا مرجی پرٹینڈ کرے اس کا صبح اٹھتے وقت کیول دھیان پیسے میں ہی رہے گا انٹینشن پیسے کی رہتی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے کچھ کرنا ہے پیسہ کمانا ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کے بعد جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے کامکتا کی اور ان کا جو دھیان ہے وہ ہے جو ہے ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر میں کہوں تو لگ بگ لگ بگ جو ہے ان کا چونتیس اور پیتیس سال کے بعد جو ہے تھوڑا سا مائنڈ چینج ہوگا اس چیز کے لیے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے چونتیس اور پیتیس کے بعد ایک فرسٹریشن جب مائنڈ میں آ جاتی ہے تو جب یہ کیا کریں گے اگر ان سے کچھ بھی ہوگا تو یہ جو ہے اس کا گصہ فرسٹریشن کا گصہ فیزیکل روپ میں بھی جو ہے نکال سکتے ہیں یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اب جب کبھی بھی دوسری فارمیشن جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں جب کبھی بھی یہ فارمیشن یہاں پر چلتی ہے تو یہ کیا شو کرتی ہے جب یہ فارمیشن کیا شو کرے گی یہ ہے فارمیشن اگر یہ جو ہے یہ یہاں سے نکلتی ہوئی یہ ایک برانچ یہاں پر جا رہی ہے گرو پروت میں جا رہی ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے ان کا بہت زیادہ انکریز کر دیں گے بہت زیادہ اتنا زیادہ انکریز ہو جاتا ہے جب یہ ٹکڑے میں چلتی ہے اس کی پہچان کیسے لگے کہ یہ ٹکڑے میں ہے یا نہیں ہے وقتی جو ہے فینٹیسی میں جینا شروع کر دیتا ہے سپنوں کی دنیا میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو جب کبھی بھی یہ ٹکڑا جو ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا دکھائی دے گا تو وقتی فینٹیسی میں چلا جائے گا اگر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے سپنے جو ہیں دیپکا پادکون سے شادی کرنا یا اتنا بڑا بڑا سوچنا کہ جو لائف میں جو ہے ابھی جہاں پر ہیں وہ نیچے کے لیول پر رہ کر جو ہے وہ آسمان تک کے سپنے جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹیشن لیول ان کا بہت زیادہ اور جب وہ پورا نہیں ہوتا اتنا ایکسپیکٹیشن لیول بڑھ جاتا ہے کہ ڈسٹرپ چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اگر میں کہوں تو کمرے میں بند تک کر لیں گے ایسے لوگ اگر جو ہے یہ جو ہے فارمیشن جب کبھی بنتی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ڈسپلن میں بھی رہتے ہیں اور دوسروں سے چاہتے ہیں کہ ڈسپلن میں بھی رہیں پر لیکن کمرشل لیول پر اگر یہ جاب یا بزنس کریں گے تو یہ ہے جو ہے ویکتی کو پیسہ کمانے کے لیے بہت بہت مدد دیتی ہے بہت زیادہ مدد دے گی یہ چیز سمجھ میں آگئی اب تیسری فارمیشن کو سمجھتے ہیں یہ جو تیسری فارمیشن جب یہ یہاں سے نکل کے جاتی ہے تو ویکتی کو جو ہے یہ سرکاری لاب بھی کرواتی ہے سسرال پیسے والا مل سکتا ہے سرکاری لاب کروائے گی یا جو ہے ویکتی کو کھانے کا شوقین رکھے گی یا جو ہے ویکتی جو ہوگا اوچھے پت تک پہنچتا ہے تو یہ جو فارمیشن ہے میں نے تینوں فارمیشن آپ کو بتائی اس تینوں فارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو ہے اور یہاں سے نکلتی ہوئی یہ چیز لائف میں ویکتی کو ایک فرسٹریشن گصہ کیوں کیونکہ جب کبھی بھی اندرنی منگل کی اور جو ہے اگر اس کا جھکاو یا دیکھنا جو ہے ویشو ہوتا ہے تو ویکتی جو ہے یہ فارمیشن یہاں بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ فارمیشن دیکھیں اب دھیان سے دیکھیں یہاں سے نکلتی ہوئی یہاں بھی بھی دکھائی دے رہی ہے تو جب کبھی بھی یہ نکلے گی تو ویکتی کو جو ہے ایک فرسٹریشن آئے گی وہ اپنے گصے کو نکالنا چاہے گا وہ ہے جو ہے یہ چیز جو ہے یہاں پر جو ہے وہ شو ہوتی ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ دیں اب جو ہے ان کا جو ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو جو ہے ان کی جو ہے یہ فارمیشن نہیں سمجھا رہی تو دوسرا میں لے لیتا ہوں ایک ایمیج دیکھئے جب یہ دیکھئے ان کی جو تھوڑا کلوز اپ لے لیتے ہیں یہ دیکھئے دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو فارمیشن ہے یہ یہاں سے یہاں سے شروع نہیں ہو رہی یہ شروع ہو رہی ہے ایک برانچ جو ہے وہ یہاں سے آ کر ایسے جا کر یہ جا رہی ہے جب کبھی بھی اندرونی منگل سے ہوتی ہے تو وقتی جو ہے پلان بہت بناتا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر لوں گا میں لائف میں یہ بھی کر لوں گا وہ جو فینٹیسی والی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ وقتی کی وہ سوچ ہوتی ہے تو وہ پلان بہت بنائے گا پر لیکن جب وہ اپنی لائف میں اسے پورا کرنا چاہے گا تو ایک یا دو ہی جو ان کی سوچ جو ہے وہ پوری ہو پاتی ہے باقی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک جو ہے یہاں پر جو ہے شو ہو رہی ہے باقی جو ہے ان کی مائنڈ لائن اگر میں کہوں وہ چھوٹی ہے تو یہ بدیمان ایسا نہیں یہ بدیمان نہیں ہوں گے ایسے وقتی بہت جیادہ بدیمان ہوتے ہیں پر لیکن جو ہے ایک فرسٹریشن جب آتا ہے تو گصہ نکال دیتے ہیں جیادہ دباب آئے گا تو یہ جو ہے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو فرمیشن ہے وہ اچھی فرمیشن نہیں ہوتی آج میں آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو سوچ ان کی تھی ابھی میں سب بتاؤں گا آپ کو کسی وقتی کی سوچ انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے کی ہو پدک لینے کی ہو اور دیش و دیش میں پرسدی لینے کی ہو کرکٹر کی بیڈمنٹن یا کوئی بھی سپورٹس جو لاس دم تک جاتا ہے اس کی جو ہے یہ فرمیشن مائنڈ لین نہیں ہونی چاہیے اس کی فرمیشن مائنڈ لین کی جو ہوتی ہے وہ ہے میں بنا کے دکھا دیتا ہوں وہ ہے اس طریقے سے گھومتی ہوئی ہونی چاہیے یہ گھومتی ہوئی اور یہ جو ہے یہاں سے سمجھتے ہیں ان کی جو ہے یہ ہردے ریکھا ہوتی ہے یہ جو ہے فرمیشن جو ہے یہ اگر یہ فرمیشن کسی جو ہے یہ اگر بنی ہوتی تو آج جو ہے یہ وقتی جو ہوں گے انٹرنیشنل میں کہوں کہ وہ ایک آئیکون بنیں گے کہ ان کا جو جو اگر کہوں کہ لوگ جو ہیں ان کے جو ہے آگے پیچھے اوٹوگراف لینے کے لیے آتے ایسے وقتیوں کے اگر مائنڈ لائن ایسی چلے پر لیکن یہ جو مائنڈ لائن ہے اب جب ہم ان کے کرکٹر کی بات کریں گے تب میں بتاؤں گا جب میں جیون ریکھا پہ آؤں گا تب میں بتاؤں گا فیڈ لائن پہ آؤں گا تب بتاؤں گا تو یہ فورمیشن جو ہے یہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ایک فرسٹریشن کو لے کے آئے گی لائف میں تو یہ چیز کا جو ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں یہ کہوں ان کی جو ہے جیون ریکھا جیون ریکھا پہ جو ہے کچھ جو ہے انیشل سٹیج پر بھی جو ہے آفشوٹ دکھائی دے رہے ہیں پروگرس جو ہے یہ ریکھائیں کہلاتی ہیں یہ یہاں پر دو آفشوٹس ہیں یہ جو ہے پروگرس جو ہے انہیں پوری زندگی بھر جو ہے یہ پروگرس دیتے رہیں گے یہ دو آفشوٹس جو ہے یہ چیز جو ہے ان کے لئے بہت پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں شادی کی تو مجھے شادی لگ بگ لگ بگ کہوں تو وہ ساڑھے انتیس سال میں جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ساڑھے انتیس سال میں دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد جو ہے اب جو ہے ان کی جو ہے کچھ راہ آفشوٹ اور بھی ہیں ایک ہلکا سا آفشوٹ جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے لگ بگ لگ بگ کہوں وہ ساڑھے انتیس سال میں جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد جو ہے ایک چونتیس سال میں مجھے دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد ایک سیتیس سال میں دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد ایک انتالیس سال میں دکھائی دے رہا ہے پھر ایک جو ہے انہینچہ سال میں دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک جو ہے فارمیشن کا مطلب کیا ہے ان کی چاہت کیا تھی ان کی چاہت تھی مجھے کرکٹر بننا ہے یہ اٹھائیس سال کی ہیں اس وقت اب جو ہے ایک فارمیشن ساڑھے اٹھائیس سال پر نکل کے آ رہی ہے بہت ہلکی فارمیشن ہے اگر میں کہوں تو یہ فارمیشن جب کبھی کسی وقتی یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ان کے ساتھ اگلے چھ مہینے میں ہو سکتا ہے اگر وہ پوزیٹیو چلتا ہے وہ ان کو جو ہے اتنا جو ان کی سوچ ہے کہ جو میں پہلے جو سوچ رہا تھا یہ جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تب میرے سوچ کچھ الگ تھی لیکن جب میں نے سٹڈی کری تو یہاں پر یہ اتنا ہلکا سا آف شوٹ ان کو جو ہے بلندی تک نہیں پہچا سکتا پھر چوتیس سال میں جو ہے ان کو جو ہے ایک جو ہے اچھا ایک بریک جو ہے وہ مل سکتا ہے یعنی جو اٹھائیس سے چھ سال ہیں میں ان کو صلاح نہیں دوں گا کہ یہ چھ سال جو ہیں اپنے کرکٹ پہ لگائیں اور جو ہیں اور فرسٹریشن لے کے آئے پھر سیتیس سال پھر انتالیس سال والا بھی بہت ہلکا ہے یعنی چار سے تین سال کے لیے جو ہے ان کا جو ہے انتالیس کو بھی مان لو پانس سال کے لیے جو ہے اگر جو ہے یہ جو ہے ان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے وہ اگر یہ انٹرنیشن لیول پر پہنچیں گے بھی تو یہ اس لیول پر آ کر اپنے آپ کو اتنے جو ہیں ان کو چانسز جو ہیں وہ نہیں مل پائیں گے اگر یہ جاتے ہیں تو کیوں کہہ رہا ہوں میں فیٹ لائن پہ آؤں گا تب میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ فارمیشن جب کبھی بھی بنتی ہے یہ فارمیشن جو ہے جب یہ بنتی ہے تو یہ وقتی کو جو ہے یہاں پر جو ہے یہ ایک شو کرتا ہے کہ وقتی جو ہوگا وہ ہے جو ہے ودیش جانے کے جو ہیں سنکیت جو ہیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اپنے اگر گھر سے دور بھی رہتے ہیں تو ان کے ٹچ میں جورو رہتے ہیں جب گھماک ہو کے جاتی ہے یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آگئی اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فیٹ لائن پر فیٹ لائن جو ہے لگ بگ لگ بگ اگر میں کہتا ہوں تو عمر جو ہے لگ بگ لگ بگ فیٹ لائن پہ ساڑھے اٹھائیس سال پر ایک جو ہے مجھے جو ہے یہاں پر کٹ دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر میں کہوں تو لگ بگ لگ بگ جو ہے لگ بگ لگ بگ یہ ساڑھے اٹھائیس سال میں بن رہا ہے پھر جو ہے یہ جو ہے مجھے لگ بگ لگ بگ جو ہے بتیس سال میں لگ رہا ہے اور بتیس سے لے کے چوتیس سال جو ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا میں کلوز اپ میں آپ کو جو ہے لے کے چلتا ہوں تب کلیر ساری چیزیں ہوں گی دیکھئے میں نے ان سے کہا کہ یہ 32 کے بعد جو ہے یہ دیکھیں گے آپ یہاں سے جو ہے یہ جو ہلکی سی جو ریکھا چل رہی ہے ایک یہ جو ریکھا ہے یہ وہی فیٹ لائن ہلکی چل رہی ہے یہ جو ہے یہاں سے جو ہے پوری فارمیشن نیچے سے لے کے چل رہی ہے یہ فارمیشن پوری چل رہی ہے اور یہ ہلکی سی ہلکی سی جو فارمیشن جو ہے ان کا جو mind divert ہے انہوں پیرلل چیز جرور ملے گی لائف میں پیرلل جرور ملے گی کیوں کیونکہ یہ فارمیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی ان کو جو ہے چانس جو ہے میرے حساب سے گورنمنٹ جوب کے لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کرکٹ کے لیے کریں گے پر لیکن اتنی ہلکی جو الگ سے چل رہی ہے یہ ریکھا جو ہے یہ یہی سے ساڑھے 28 سے چینج ہوتی ہوئی جا رہی ہے اور یہ یہاں آ کر فیڈ ہو گئی اگر میں کہتا ہوں تو یہ یہاں آ کر فیڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ obstacles بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں یہ اور یہ بھی دکھائی دے رہی ہے پھر یہ جو ہے یہاں آ کر یہ پھر چلتی ہے یعنی 32 سے 34 سال کا جو difference ہے وہاں پر جو ہے فیڈ ہے پھر 34 سے لے کے ساڑھے 35 اور 36 ٹھیک چلے گا ان کا پھر اس کے بعد جو ہے 37 پر جو ہے رکاوٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ ایک ہلکی سی یہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کی سوچ جو ہے اگر وہ وہاں تک تو لے جا سکتی ہے پر لیکن جو ان کا ایک سپنا تھا کہ میں جو ہوں دیش کے لیے بہت اچھا کام کروں گا وہ یہ نہیں کر پائیں گے دیکھئے ان کے پاس property yes ہوگی multiple property کے sign ہے ان کے ہاتھ میں yes ایک جو ہے سور پروت پر جو ہے چھوٹا سا جو ہے ایک square بن رہا ہے شنی پروت پر square بن رہا ہے تو ان کے پاس چیزیں تو ہوں گی پر لیکن ان کی جو یہ felt line ہے اس پہ مجھے کوئی نقصان کچھ نہیں دکھائی دے رہا یعنی یہ جو ہے سیدھی چل رہی ہے پر لیکن ایک ان کی سوچ جو ہے وہ ان کو یہاں پر لے کے جا رہی ہے وہ ہم ابھی میں آپ کو دوسری formation پر سمجھاتا ہوں یہ دیکھئے جب کبھی بھی یہ formation جب بنتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو میں آپ کو وہاں سے دکھا رہا تھا یہ ایک الگ یہاں سے جو ہے ساڑھے اٹھائیس سے یہ الگ ہوئی اور یہ چلی پھر یہاں سے یہاں تک یہ رک گئی پھر اس کے بعد ساڑھے پیتیس پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو یہ formation پھر آگے تک جا رہی یعنی میں ان کو صلاح نہیں دوں گا کہ یہ جو ہے کرکٹ کے لیے جو ہے یہ اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے چلے کہ نہیں 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 پر لیکن یہ ان کو اگر یہ جاپ مل جاتی ہے تو ان کا جو ہے اسی جاپ سے کچھ نہ کچھ چاہے میں کہہ رہا ہوں ایسی کنڈیشن ہوگی کہ ان کو جو ہے وہ کھیلنے کے لیے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں جانا پڑے وہ کمپیٹیبلٹی میچ ہو سکتی ہے یہ جو ہے اگر میں نے ویدیش میں کہا اگر ان کا سیلیکشن ہو بھی جاتا ہے تو یہ انہیں جو ہے چونتیس سو سیتیس اور انتالیس سال یہی جو پروگرس جو ہے ان کو جو ہے دکھائی دے گی باقی ان کی لائف میں مجھے ایسی کوئی دکت نہیں دکھائی دیتی ان کی سوچ ہی ایسی ہے کہ ویختی کو جو ہے وہے تھوڑا سا الگ کر رہی ہے کیوں کیونکہ ان کی یہاں پر یہ دونوں انگلیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں میں پھر کہوں گا انہیں سو سمجھ کے لیں اپنی لائف میں یہ چیز جو ہوگی آگے نقصان میں دے گی کر سکتے ہو سو سکتے ہو آپ کے لئے کرکٹ لاسٹ نہیں ہے کرکٹ لاسٹ نہیں ہے یہ چیز میں بولوں گا اچھا دیش کے لئے کرنا دو تین پانچ باری اگر کوئی جو ہے آپ ہی جاؤ گے اتنا کمپیٹیشن میں فرسٹیشن ہوگی لائف میں میں آپ کو سلح نہیں دوں گا اب اگر یہ جوب مل جاتی ہے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملتی منگل بہت بڑیا ہے پروپٹی سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں پروپٹی ڈیلر بن سکتے ہیں پروپٹی پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے شکر بہت اچھا ہے لیڈیس اور لیڈیس سے آئیٹم ہو گئے لگزری آئیٹم ہو گئے یہ سارے کام کر سکتے ہیں میوزک کا کام کر سکتے ہیں انسٹرومنٹس کا کر سکتے ہیں کلا کا کر سکتے ہیں ان کا جو ہے بدھ اچھا ہے کوئی بھی کوئی بھی اگر جیسے لوگ جو ہیں ڈھولک ہارمونیم یہ ساری چیزوں کے جو بزنس ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں چندر اچھا ہے پانی سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں دودھ کا دودھ سے بنی چیزے کا حلوائی کا اس کے علاوہ لوجسٹک کا اس کے علاوہ جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا فوڈ پیکجنگ کا یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہیں فائننس کا کام کر سکتے ہیں پرچیس کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ریکھائیں ہیں وہ بھی جو ہے چمکتے ہوئی ریکھائیں ہیں ایسی ریکھائیں جو ہوتی ہیں ڈارک لائنس والی دھاتو کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چاندی کا سونے کا اس کے علاوہ جمین سے نکلنے والی چیزوں کا کاغچ کا لکڑ کا فرنیچر کا یہ سارے کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں پیٹرول کا پیٹرول پمپ کھول سکتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہیں جو کی جمین سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو ایک ہارڈ ویر ہوتا ہے براس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر میں کہوں سنگ مرمر ہے اس کا جو ہے پتھر کا کام کر سکتے ہیں تو وہ سارے کام جو ہیں یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا دھنیوات